اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پہ ویلکم ہشامدید تو جی آج بہت ہی اچھا موسم ہے کافی دنوں کے بعد بارشیں ہو رہی ہیں اور آج تو خوب صبحوں سے بارش لگی ہوئی ہے اور اس قدر مزہ آ رہا ہے کیونکہ برف ساری میلٹ ہو گئی ہے جیسا کہ پچھلے دو ہفتے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کس قدر برف باری تھی اور یہ سیم جگہ یہ جہاں پہ میں کھڑی ہوں نا سیم سٹاوپی ہے اور پہلے کا دیکھیں کس قدر برف باری تھی اور جناب جی اب دیکھیں بارش ہونے کے بعد کتنا ساف سترا ہو گیا بس یہ تھوڑے سے ایسے پیس پڑے ہوئے برف کے تو وہ بھی آئی تینک ایک دو گھنٹے رہ گئے بھی ملٹ ہو جائیں گے نا تو میں بس باہر نکل کے خوش ہو رہی تھی انجوائی کر رہی تھی بارش کو آج سردی بھی تھوڑی کام میں تو چلتے ہیں اب بس میں پیسنجرز پیٹنا شروع ہو گیا اور اب ادھر سے نکلتی ہوں اور جی اب میں اپنے نیکس ٹاپ پہ آ گئی ہوں یعنی کہ نیکس ٹیشن پہ اور یہاں میں نے بس کو کر دیا ہے پارک اور اب میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی ہوں جہاں میں نے بریک کرنی ہے اور آئی تینک بریک کے بعد میرا بس دھائی گھنٹے کا ایک چکر ہے اور اس کے بعد پہ میری چھٹی ہو جائے گی نا تو بریک ہتم کرنے کے بعد پھر گھر چلیں گے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ کیوں میں اتنے دنوں کے بعد ویڈیو لگا رہی ہوں اور دراصل میں اتنی وہ پریشان بھی تھی ایسے میرا نہیں دل جا رہا تھا کہ ہم میں یوٹیوب کے اوپر آؤں زیادہ یعنی اس کے اوپر کام کروں کیونکہ جب انسان اتنی میند کرتا ہے نا کسی چیز کے اوپر تو پھر وہ اس کا پھل نہ ملے اس کا ریزلٹ نہ اچھا ملے تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو بس میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اور مجھے یوٹیوب بنائے وہ تقریباً چار سال ہو گئے ہیں اور آپ یقین نہیں کریں گے میرا وہ حساب ہے کہ لڈو کے اندر وہ شیطرانج شیطرانج نہیں اس کو بولتے ہیں لڈو کے اندر وہ سنیک والی ایک گیم ہوتی ہے سامپ سیڈی جس کو بولتے ہیں تو وہ جب آپ بلکل انڈ پہ جاتے ہیں تو نائنٹی نائن پہ آئی تینک وہ سامپ کو آؤٹ اگر ہو جائے ادھر آ کے سامپ اس کو ڈھس لے تو وہ بلکل نیچے آ جاتے ہیں میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے تین تیسری دفعہ یہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے میرے ویوز بھی اچھے آ رہے ہیں واش ٹائم بھی مجھے بہت اچھا ملتا جا رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ اب ایک دو ویڈیو اور لگاؤں گی تو میں منیٹائز ہو جاؤں گی تو جناب ایک دم سے میری ویڈیو اچھی چل رہی ہے سارا کچھ اچھا ہو رہا ہے بلکہ پرانی ویڈیو بھی میری جو ایک سال پرانی ہے دو سال پرانی ہے وہ بھی اچھی جا رہی ہیں ان کے بھی ویوز آ رہے ہیں لیکن ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ میرا واش ٹائم جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے فرس ٹائم تو مجھے نہیں پتا چلا وہ شاید کوئی کاپی رائٹ کا مسئلہ تھا تو وہ اس وجہ سے میرا واش ٹائم کم ہوا تھا تو وہ پھر ٹھیک کر لیا تو میوزک تھا کوئی نا تو وہ اس کا کاپی رائٹ کا کوئی مسئلہ تھا وہ ہے میں نے ڈیلیٹ کر دیا تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا پھر میرا واش ٹائم آنا شروع ہو گیا سیکنڈ ٹائم جو ہوا نا وہ بھی ایسے ہی کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیوں ایسے ہوا ہے نا تو پھر وہ بچے کہتے ہیں کہ شاید ماما آپ کا اتنا اچھا گھرون ہی کر رہا چینل اس وجہ سے وہ آپ کا مائنس انہوں نے کر دیا اب میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے سیکنڈ ٹائم ہی میرا کافی زیادہ واش ٹائم چلا گیا اور اب یہ تھرڈ ٹائم ہے میں بڑی ہو جاتی کہ میرا تقریبا تھوڑا ہی رہا گیا تھا نا مونیٹائز ہونے میں تھوڑا ہی گھنٹے رہا گئے تھے میرے نا تو جناب ایک دم سے پھر سے میرا واش ٹائم اب اتنا وہ نیچے آ گیا نا تو اس دفعہ تو میں نے پکا ہی ارادہ کر لیا کہ اب میں نے چھوڑ دے تو پھر وہ اس لیے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا رہی تھی کچھ نہیں میں کر رہی تھی نا تو میں نے کہا نا اب نہیں میں نے یوٹیوب کو کنٹینیو کرنا نا اب میں نے چھوڑ دے نا اس کو تو پھر بچے کہتے ہیں ماما آپ ہوئی کے طور پر لے لو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ بنا کے لگا دیا کرو تو آپ نہ یہ نہ سوچو کہ آپ کوئی بہت بڑی یوٹیوبر بن جاؤ گی آپ کو ادھر سے کچھ ارنگ کرو گی لیکن اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنا بس اگر آپ نے ہوئی کے طور پر رکھنا ہے تو آپ اس کو رکھو تو پھر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان میں بھی میری امی ہے نا تو وہ بڑے شوق سے میرا چینل دیکھتی ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ ہر وقت میری یعنی کہ ویڈیو یا وہ نیو چینل دیکھتی ہیں یا میری ویڈیو دیکھتی ہیں نا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اسی بہنے ماں میری آواز سن لیتی ہے تو میں لگا دیتی ہوں نا ویڈیو تو بس پھر میں نے سوچا کہ چلو میں نہیں تو میں اس دفعہ میں نے پکا ارادہ کر لیتا کہ میں نے یوٹیوب چھوڑ دینا نا میں نے نہیں کرنا تو شاید میں چھوڑ ہی دوں نا اول فائدہ تو مجھے کوئی بھی یعنی جس نے ترقی کرنی ہوتی ہے نا وہ ایک دو سال میں کر لیتا لیکن میرا یہ فورٹس یہ رہا ہے کوئی مجھے ریزلٹ نہیں اس کا مل رہا نا جیسے میں بتا رہی ہوں کہ ویوز بھی میرے اچھے آتے ہیں ویڈیوز بھی میری چل رہی ہیں تو پھر بھی پتہ نہیں میرا واس ٹائم کیوں مائنس ہوتا ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو اس کا کوئی آئیڈیا ہے تو پلیز میرے ساتھ شیئر کیجئے گا تو میں تو اب بالکل ہی یعنی نا امید ہو گئی ہوئی ہوں کوئی مجھے اچھی لگی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تھینکس و ووچنگ اللہ حافظ